اسلام علیکم امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں ایک ڈی آئی وائی شیئر کروں گی تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی جو ایکسٹرا فیبرک ہے یا سی ٹی سوفا کے جو کورز ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کلٹنز ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ جو سی ٹی کا کور ہے وہ ہے تو انشاءاللہ اس کور کو یوز کرتے ہوئے میں جتنی بھی چیزیں بناوں گی وہ میں ساری شیئر کروں گی انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں ساری نہیں شیئر کر سکتی تو ون بائی ون میں شیئر کروں گی تو آج میں بنا رہی ہوں جو پکنک بلینکٹ ہوتا ہے پکنک بیٹ کہہ لیں بلینکٹ جو آپ کی مرضی ہے تو یہ ملٹی پرپس بلینکٹ ہے میں بتاؤں گی اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کو آپ کس مقصد کیلئے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے جو ہے کور ہے اس کو پہلے کھول لیا ہے جتنی بھی اس کی سلائیاں تھی میں نے کٹ کر کے میں سکوئر پیس میں بناوں گی آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے جتنا مجھے مزید فیبرک چاہیے تھا وہ میں یہاں پر سٹچ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے پنک داگا یوز کیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی چاہے یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں زگ زگ کی سلائی جو ہے وہ زیادہ جلدی اکھڑتی نہیں ہے اور یہ بھی میرے پاس ایک میں نے اپنے بیٹے کے لئے کسٹیوم بنایا تھا ویزرڈ کا تو ماشاءاللہ ون ہوا تھا وہ پرائز تو یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا کیونکہ اب اس کا استعمال تو نہیں ہوگا تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ اس کو بھی یوز کر لو تو جو یہ بلیک فیبرک ہے اس کے ساتھ میں جو سائٹ پہ جو لیس ہوتی ہے پٹی بنا کر لگاؤں گی اس کی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ چوڑی پٹی لگانا چاہتے ہیں یا تھوڑی پتلی لگانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یہ تقریباً میں نے دو انچ کی اس کی جو چڑائی لی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ دو انچز ہے اور یہ پٹی جو ہے میں اس کو سلائی کر کے اٹیج کر لوں گی ساتھ بلیک فیبرک جو ہے اس کو میں نے جو میٹ ہے اس کے الٹی سائٹ پہ رکھا ہے اور اس کو پہلے سلائی لگا لوں گے اور اندر کی طرف جو سیدھی سائٹ ہے اس طرف اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا دوں گی میری یہ ہے کہ میں اس پٹی جو بلیک پٹی ہے وہ باہر والی سائٹ پہ جو سیدھی سائٹ ہے اس سائٹ پہ نظر آنی چاہئے تو اس لئے میں نے اس کو سیدھی سائٹ پہ الٹ کر پھر سلائی لگائی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کی سائٹ پہ رکھ لگانا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ والا میٹ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ڈبل لیز میں بھی بنا سکتے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ کوئی اور فیبرک لگا کے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ والریڈی ٹھیک کپڑا تھا تو اس لئے میں نے اس میں ڈبل کپڑا نہیں لگایا اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کھلا اور چوڑا بن گیا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پر آپ اس کو اس طرح بچوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ جب بچے کھیل رہے ہوں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں تو اس پہ رکھ دے دے کہ بچے جب کھیل کر فینش ہو جائے تو آپ کو صفائی کرنے میں آسان نہیں رہے اور گھر میں کوئی اچانک ممان آ جاتا ہے تو آپ کو ٹائڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف میٹ کو آپ اس طرح سے چاروں کورنرس کے پکڑیں اور روم ٹائڈی ہو جائے گی تو اس کے علاوہ بچے جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کافی زیادہ کرمز وغیرہ گرتے ہیں تو یہ والا میٹ نیچے بچھا دے اور بچوں کو کھانا ٹیبل کے نیچے بھی بچھا سکتے ہوں اور اس کے اوپر بچوں کو بٹھا بھی سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ نے صرف اٹھانا ہے اور باہر جا کے صاف کار لینا ہے تو امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ